سلام آدھا آپ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شماع اردو ہندی میں اب ہے بہت امپورٹنٹ سوال سرسید کی زبان پر بحث کیجئے آ جاتا ہے اکثر مذکورہ سبق میں سرسید میں جیسے سلوب زبان کا استعمال کیا ہو بے مثال ہے تو ان کا اسلوب جو ہے سرسید خود کہا کرتے تھے کہ تحریروں اور تقریروں میں اپنی بات ایسی زبان سے کہنی چاہیے کہ دل سے نکلے اور دل میں بیٹے تو ان کی زبان کیسی تھی دل سے نکلے اور دل میں بیٹے یہ انورٹڈ کوماز میں ہیں انہی کے لفظ الفاظ کو ہو بہو بیان کر دیا گیا ہے اس مضبون کو پڑھ کر ان کی خول کی سچائی کا اندازہ ہو گیا ہوگا برسات کی اندھیری رات کی منظر کشی وقت گزر جانے کے بعد پشتاوے کا احساس اپنی بھرائی چاہنے والوں کے ساتھ سلوک یہ سب اتنی آسان اور روان روزانہ کی بولچال کی زبان میں سمجھایا گیا گویا یہ ہماری ہی کہانی ہے مختصر یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سرسید کی زبان نہایت صاف ستری سادہ اور سلی سے اسلوک کی خوبصورتی بھی بدرجہ اچھی ہے اتم ہے موجود ہے وہ اپنا بہت وہ اپنی بات بہت منفرد انداز میں کہتے ہیں جو دل کو چھو لیتی ہے اب ایک سوال آتا ہے کہ سرسید کے اسلوک پر روشنی ڈالی ہے سرسید پہلے نصر نگار ہیں اس کو ہم اگلی ویڈیو میں کور کرنے کی کوشش نہیں کریں گے بلکہ ابھی کر لیتے ہیں کیونکہ دونوں سوال ملتے جلتے ہیں سرسید کی زبان اور سرسید کا حصور سرسید پہلے نصر نگار ہیں جنہوں نے اپنی تحریر کو تکلف اور تسنہ سے پاک رکھا ٹھیک ہے یعنی بناوٹ سے پاک رکھا ان کا ماننا تھا کہ اردو میں عربی اور پارسی کے الفاظ سے زبان بوجھل ہو سکتی اس لئے انہوں نے شروع سے اس بات کا خیال لگا سرسید کے مضامین اور رسالے تیزیب الاخلاق کے ذریعے اردو میں ایک نئے عمل نصر کا رواز شروع ہوا جو عربی اور پارسی کے الفاظ اور مشکل پسندی سے پاک تھا سرسید اپنی بات سادگی اور بے تکلفی سے کہتے تھے ان کا مقصد تھا کہ قوم کی بھلائی کے لیے جو بیغام پہنچنا ہے وہ سادہ اور عام زبان میں بیان کر دیا جائے لمبی لمبی تحریروں کے بجائے مفید اور کم الفاظ میں بات کہہ دی جائے اب جو ہے اس کے بعد ہے محاوروں کو مانی یہاں پہ محاورے اور مانی